دعا برائے وارث امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اولیق الخوشت ابن الحسن سلواتکا علیہ اعلا عبائی فہا عز ساتم وفی کل سات من ساو تلیل ونہار ولین وعفظن وقائدن وناصرن ودلین وائنن اداو تسکنہو ارزا کھاتاو ان وطمت وفیہا تویلا اور بسلیلہ محمد وعلم محمد ذکر دست کا مالک تورہ ترائیا قبول فرمائے بانیانڈی سفی ازا وچھائی سنگونگار اندیوٹی بارویں سرکار پاک در وارج قبول فرمائے جتنے بیماریں اندھی بیماری دا واسطہ جن سوڑے موڈ کٹن سہتی دولت عطا فرمائے میرے اللہ آتا کو چورن دی عزت دا واسطہ جتنی جھولیاں اولاد واسک دین وجڑی جھولی دست کا حیاتی آل وارس عطا فرمائے مقروض ان مال کرز عطا فرمائے جتنے بے جرم قیدنوں دی قید دا واسطہ جن چورن سال رکو دی حالت اس گزارن رہائی دی خبر دی میرے اللہ کیونکہ بندہ منگ دو تھو میں جتو بندہ پتا ہوئے میں خالی نہیں والنا اس تو وڈا دروازہ کوئی نہیں در کوئی نہیں میرے اللہ پاک بی بی دی روزے دی فاظت فرمائے اس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ ہوئے جب تک چورن دا زوار نہ بنا ہوئے لکھانتے کروڑن دی دعا ساڑے وارس دا جل ظہور فرمائے دعاوان دی قبولیت دی خاتر مل کی بلند سلوات لا امام نہیں دھیر بیٹھیو سلوات پڑھنال رزق وعدھویں دے اچھو سلوات لاوت فرمائے اللہ امام صلی اللہ انشاءاللہ بشارت زندگی وی رمضان حاضری ہو سین مالے والا انشاءاللہ بشارت زندگی اوری مولادی کافی مدہ پڑھ سین میں بھی حاضری جیس ہوں ایک واجب سمجھ کی نازم کائنات وارس امام زمانہ دیا منتے اچھو سلوات خورو جلال صلی اللہ اعوذب اللہ امن شاید امن الرجیم بسم اللہ احرام امن رحیم الکسلوات صلی اللہ الہمدللہ الہمدللہ وی رب العلمین ازلعوت والسلام وعلیٰ سید الانبیاء والمرسلین سلوات صلی اللہ ازلعوت والسلام وعلیٰ ملکہ اون الہمدللہ نبیاء این وعدم بیلال مائوتین ملک بلند سلوات سلی اللہ ازلعوت والسلام وعلیٰ سیدت الجلیلت مخدوم تے اون دے نال پردہ دہاں روین لوگ نئی لڑ دے زیدہ اور دے پاس دے کیا دے میرے روک نئی را میریاں بھیڑی نال تے میں کوں کیوں مجبور کرے لیں سیدہ دے کوئی جور میں تاں ڈاس کیوں وال وال کے مظلوم انہوں جھنکاں میں ہزار واری آدھات کیوں بلندے میری نوکری ہے اچھا جے ڈیاں اے دردچ کی تیس ستر بدل کے آدھاں سیدہ دے میرے روک نئی رامتاں سونگنے غازی تے میں کو کیوں مجبور کرے لیں کوئی جور میں تاں ڈاس کیوں وال وال کے مظلوم انہوں جھنکاں اتنی ہائے کرے جنال علموں مل گوا بنونی ستر داگ لیاو کیے سیدہ دے جہن دا کلمہ پڑ دے میاں پو تریوں ہی دا تے پی آوات آغیم کرے لیں وہ شریف دا پتہ رے ہاتھ وانیوں ہو را میری تھکیوں ہی بھین رویں مالک کہیں دا موتاج نہ بناوی گھر یقیناً چھوڑے ہی روحن دکھاتے رہی ہیں دینیاں بندہ ہوتھا ہی لائے میں دے جتھو نب دین ہوئے چلوئے ڈاسونا رونا ایک ستر اور پڑ دے نا اسے شال اللہ تے نو کربلاں بھی کھاوے وانی نگری میں کے جتیاں دی رئی زمین اچھیوں میں بھراو دا سجدہ ویکھنے جنائے کی تی اللہ شام لائے وانی کلانا وانی یدی نالوی یا بین وطن پتہ لگے کے دیاں ہوکھیاں لگیاں ہیں روانی یا سیندی وارث مجود ہیں اور ٹرائے بابا جی اتھائیں اپنے خیمے جن دی چار سال دی بابا جی تھی ہے پیو پیلا قدم رکھ دھی پیو دو کند کی تھی ہے اور آدھے کن گئیاں وے پیو دھڑے کیا دیا ناراض نہ تھی میں میں اجڑی تے 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 دے دشمنہ دے گھار گئیاں انہاں بے وطنہ دی غربت تے بہنچے رتائیں رون دی ہائے ستر اگلیوں کی مسلے تیروں سے تو تا آدھا آوے ساٹھے دشمنہ تے میں سنیا نگالی بھائیاں مظلوم حسین دیاں تری بھائنی تے نوویر سڑے دیاں مالک تو انہوں کہیں دا اچھا آزار بار یاداں اوہ تو تا آدھا آوے ساٹھے دشمنہ ہل میں سنیا نگالی بھائیاں مظلوم حسین دیاں تری بھائنی تے کنوویر سڑے دیاں مالک تو کوئی کہیں دا موتاج نہ بنا ہوئے ذکر دا صدقہ مالک ایسا رزق دے ہوئے جس رزق علی دے پترندہ حصہ ہوئے اس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ ہوئے سر دے ہاتھ اساں گنے گارندہ ہوئے دامن پنیتے بارندہ ہوئے تو صدقہ کر چھوڑیے پاک بی بی توڑا ہر قدم عبادت شمار فرماؤں بابا جی اور اندہ حکمہ عبادہ وفا ہو گیا تو صدقہ کر چھوڑی چانہ جو ذکر پاک مکمل ہو جاوئے ایک سطر فضیلت دیجازہ تیل سنگھ مجلس حسین اچھ بندے نہیں عقیدے بلے دے بولو کہ جدہ ازادار گھر پہلا قدم چیندے سواب لکھی وے دے مجلس امام حسین علیہ السلام ہر قدم تے جتنے قدم چیندے اتنا سواب جدہ اتنا بانے تے چوڑن دی تائید واسطے تیرے ہاتھ اٹھیں دے خالق فرمیدہ جبریل جیرے بجلیل اے مقام چھوڑ اتھے ونج جتھے ذکر حسین پہ ہوندے ونج کے سو مومن دے ہاتھ دیا لکی را ویک رزق دی کمی رزق ودہ بسم اللہ برمان صحیح جی اولاد دی کمی ہیں تا اولاد دے تنے منگانے چھ دیرے اتا چھ دیرے کوئی نہیں یہ واسطے تا مقدمی نہیں لیکن کہ جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو میں سا رہا ہے تو چھوٹا بات سا حسین دا مدام ہے نا اتھائیں بولا کر جتھے بولا نا لوگ ترویزہ دار آکھیں دنیا دے واجب سمجھ کے لفظ آتا جتھا ہی پڑا دنیا دے کہیں کونے تے ونج آپ نے امام دا نا چاہتے نے شرمند کی محصول سے نہ ہو سین چونہ دی تائید ہتھ چاہ کے گوائی دے سین مشہر لدے ہتھ گوائی دے سین زبان نال بولے سے زبان گوائی دے سین چلو جہاں دی ستر ہوئے میں ممبر تنا چین درجات بلندو ان علا مناصر باز شہید ملتان آلے وکیل حق کے سیدہ یقیناً چونہ دیکھتے دلے چلی ہوئے تو بندہ سارا لاوے بیٹھا جنتیں چوئے تو ہو نہیں سکتا وہ ستر پڑھ دیں کہ زمانہ علی کو چھوڑ دے زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں جندے ہاتھن ختم قرآن سوڑنا نا حیدری بسم اللہ تو ہاتھن زندگی ہوئے ماتمی جیوین ازادار جیوین علی آلہ اندھے ویڑے وسن تو ہاتھن ختم قرآن سوڑنا نا حیدری تو ہاتھن تیلما دے شاہی قیم راوے کیونکہ دا سوڑا محول ہے چلو میں چاہنا تو سا دعا کیتی تا اجازت نہیں ہوتا میں آج دیاں دو سترہ درود دے حوالے نال گزارش کر دے عظیم نحمت دنام درود دے بولو میں اکھے عظیم نحمت دنام بلکہ انج کیوں نہ کھاں ہر تکلیف دے علاج دنا درود دے تھوڑے جو میرے زوزی بڑھا ہے عظیم نحمت دنام درود ہر تکلیف دے علاج دنا بولو درود درود کینات چاللہ جیو سانو امام عطا کیتن کہیں کو نہیں کیتے یہ ہے نا درود ساڑے امام ساڑے سردارہ تھے بولو میں اکھے عظیم نحمت دنام درود ہر تکلیف دے علاج دنا درود کینات چاللہ جیو سانو امام عطا کیتن کہیں کو نہیں کیتے درود ہر ساڑے سردارہ تھے توجہ بھائی ایک بندہ میرے مولاد جڑے حالا ہے دو ترے بندے سار حالا رہے ہیں ایک بندہ میرے مولاد سامنے میں آدھا کدہ خوش نصیب و انسانوں سی جنو بعد سے خود فرمائے تنو ایو جیو عمل دسا تیرے تی جنت واجب ہو جاوے آئے 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 حاکی میں بندہ ہے حد ذریع رضان علماء سو میں سارے سارے اے دری ایو جیو عمل دسا تیرے تی جنت ساکے مولاد سونا ہے پوری دنیا جنت پیچھے بات سے فرمائے اس تو وڈا عمل ہی کوئی نہیں درود پڑے آقار آئے 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 اس تو وڈا عمل ہی کوئی نہیں ایک مرتبہ درود پڑھندہ کتنا فیدہ ہے ایک بندہ ہے نا میرے مولاد سامنے اس مولاد سامنے انہیں پھول پیچھ کیتے پھول سمجھے دیو نا پھول دستے اماماتے آئے اس آئے کے مولاد ہی پھول پکڑندہ انہیں مقصد میرے امام فرمایا ست دنیا تے اس واسطے آئے آئے تو انہوں پریٹیکل کر کے بکھائی آئے 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 اسا انہوں منہیں جنہوں اللہ چنے بولو میرے امام فرمائے روزہ رکھ کے اس ٹیم رکھو اس ٹیم کھولو نماز پڑھ کے بکھائی میمان دی عزت کر کے رسی پھر رسائے جو میمان ٹورن دہ طریقہ کیا ہے میں پہلے آکھیں بندے نے یقیدیں بلندے موسیٰ کیا مولاد تھی پھول پکڑندہ انہیں مقصد میرے امام فرمایا ساڑے منہ نالا ساڑی محبت رکھا نالا پھول ایج پکڑے جو میں پکڑے پہلے انہیں خشبوں لوے پھر اکھا دلاوے اکیدیں بلے سین پھر اکھا دلاوے تے ایک مرتبہ اس تے درود پڑے میں امام زمان دا وعدہ پہ کرے پھول مرجا ون تو پہلے اللہ انہیں گناہ معاف نہ کرے میں امام کیوں ہت کہہ دے مات آج نومن جہنے نچے سوننا ہے دری بسم اللہ کرو میرونسے ہے دری پھول مرجا ون تو پہلے دس مرتبہ درود ماشرد دین حسنہ اندنا نا پھر اسے آقا جڑا شخص کڑا اس طوری ذات دس مرتبہ درود پڑے میرے ماں فرمیسے انہوں قریب لے تو ویسے جنتی جنت صرف تیرے واسطے نہیں ایمہ شرد میدان کوئی رشتہ دار کوئی شاتی کوئی شنگتی لب دائیوں گا ہاتھ پکڑ کے علاہ والے اندہیں مقصد نہیں جو بندہ نماز نہ پڑے توجہ ہے روزہ نہ رکھے تو کہنو رکھاوے روزے رکھن جتنا بولو لیکن جیڑا تیرے تیرے واجب ہے او تیرے رکھنے نرازت نہیں ہوگئے توجہ ہے نا ماتمی ازادار سونا ہی وہ لگ دے جیڑا نماز ہی ہوگئے میں انا مسجد چھ بول جو مجلس چھ بول جیڑا صبح دے وقت اٹھ دے معصوم پہ فرمین دے اوہو بندہ کامیاب ہے دنیتی آمان دے مقصد یہ میں پہلے آکھیں بندے نے یقیدیں بلند کرو تو ستر بدل کے پڑھ دا حجت خدا معصوم امام فرمین دے جیڑا پندہ رزق دا کیلہ کریں دے صبح دی ازان لے اٹھ دا کیوں نہیں آئے آئے یا ذریعر ازان المرسومن کہتے موتاج نو میں یا دے ہاتھیں نوچے اوچے ہائے ذریعر اٹھیں مے یا رمج جی میں نو رزق تو تقسیم دے وقت اٹھے آئی نہیں راز ہو گئے صبح دا ایسا وقت دے کہ رزق تقسیم ہون دے بولو معصوم فرمین دے جیڑا سہدہ شکر شکر اللہ دے سجدہ مکوین دے ضروری نہیں ترے پیاراو چانے جو رزق دی تنگی ہائے چانے رزق دی تنگی سار اٹھیں سجدے وچ ہوئے تہیک تسبیح استقفار دی تم پر رزق دی موتا جی رہ منجے میں کوئی حجت خدا نہ رزق تو سنیون ہے بولو کریم اللہ دا وعد ہے جیڑا علی دا اللہ ہے توجہ ہے چلو مولا دا فرمان سامنے آگے عقید بلس رحمان پہ فرمین دے علی دا اللہ چودن دا خالق توں میرے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہیں میں بھی تیرے تھوڑے عمل تے راضی ہیں آئے 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 توجہ بھئی توں میرے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہیں میں بھی تیرے تھوڑے عمل تے ایک بندہ آئے تیرے چھوڑے بادشاہ کو لیکھ سلوات پڑھو اچھی آوازنا اللہ حمد صلی اللہ بابجیو چھوڑے بادشاہ دے چھوڑے امام ورمیج تھا موت پہنچ شقدی اتھان رزق کی پہنچ شقدہ تو وہ جو ہی راضی نہیں ہوگے ممبر حق کا لیند ہے تے حق توا سائس واسطے نہیں در دے حق علی نہ لے اور علی بولو میں کی دفعہ ممبر پاک تے جملے دورائیں حرازادان جنت بیٹھے تیرے بولنے عبادت تیرے بھائی مجھنے عبادت تیرے سانس لینے عبادت حقید بولے سن جناب موسیٰ نے کوئی طورت آکھیں پالنے والا رزق بند کر رحمان فرمے موسیٰ کہیں دوزا کیا فیرون دا رحمان فرم اس ویلے تیم بولے واوا کرے دات تھوڑیے جملہ ورنے چوتھی دفعہ موسیٰ نبی دے جملے دوراؤنے رزق بند کر ٹکر بند کر بھوک مرسی بندے دا بچہ بند سی عقید بولے سن رحمان فرمے مینج پیانا ونجر دے اس بندی آئی چھوڑیے میں خدای چھوڑ دے آئے 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 ات کہہ دے موت آج ناؤں میں جنہ دے ہاتھ نوچے اچھے ہائے لری بسم العلی علی جیمن ماتمی جیمن ملوزہ دا جڑا شداد فیراؤن نمرودہ رزق بند نہیں کریں دا ازادار دا کیونے بند کر سکتا ہے بولو رزق اسے دے مانے تو آپ ایک بندے پیمانے چھوڑ نمبری کریں دے یہ رزق دی وجہ ایوے ہیں نا کہیں دا حق خسین دے یہ رزق دی وجہ خسا نال بندہ بڑا نہیں بندہ اینج کرنال بندہ ہے آئے 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 پھر معظوم فرمارے ہیں اوندے کلو ناڈر جیڑا اکھی میں تیرے کلو بدلہ لے سکدہ ہوں دے کلو ناڈر جیڑا دے میں تا کریم اللہ تے چھوڑی تھی اس تو وڈا آدل توجہ ہے گلی آ دے ایک بندہ ہے میرے مولا دے سامنے زا کے مولا کوئی ہو جی یا عمل نسو میرے رزق ودھونجے اس کہا کہ مولا کوئی ہو جی عمل نسو جو میرے رزق امام فرمائے اس تو وڈا عمل ہی کوئی نہیں درود پڑے کر توجہ ہو بھائی اچھا چلو تو سایدہ سونا بولے ہو تو میں ستر چھوڑیں دا پہ مکنجوسی نہ ہوئی نماز بھی ارشان تیوانج کے بڑا غرور تے تقبر کر دی ملیک فرشتے پہ اتنا غرور تکبر نمازہ دی کی میں نہ کرا میں نے جو علیہ علیہ پڑھائے دو خلق سی جہاں دے دل چلی ہوئے تھے بندہ سا میں ستر دی کیمت چاہ سا میں توڑے مزاجہ کو سمجھے نہ توڑی دعائے توڑے دل دا دردے میری کوئی ذاکری نہیں اتنا غرور تکبر نمازہ دی ہے جو میں نے علیہ علیہ پڑھائے تھے جے کو علیہ خود پڑھے یا ذریع رضان المحسون کہیں دے مہتاج نہ ہوئے جہاں دے ان اچھے اچھے ہائے ذریعہ بسم اللہ اتنا میں چاہتا میں سونا بولے ماں شبیدی تو انہوں کہیں دے مہتاج نہ بنا گئے جنہوں بادشاہ خود پڑے توجہ بھائی میڈا مولا کہنا دا امیر امام نجف دا شہنشاہ فرمین دے جیڈا صبح دے ٹیم ازادار مسلح تھے بھائے کی کہیں مومن واسٹے ان حد چاہ کے دعا منگ دے مولا فرمین دے مومن مومن واسٹے دعا منگ دے اس سارے اہل ویت اس واسٹے دعا منگ دے توجہ ہے گلیات میں تو ارے محبت دکھاتے دن اگل نہ کر گئے عقید بلے سے کیونکہ ظہور امام قریب ہے ہر بات دی پوچھ ہو سی توجہ ہے کچھ ایسی ہیں گلنا ہیں جیڑی ہیں گلنات شیطان پریشان ہوں دے رحمان خوش ہوں دے پہلی بات جیڑا چونہ دے منہ نالا شیطان دی نمنے صبح دی ازان دے اٹھ کھڑ ہوئے تو جو ہے گلیات اس ہے کہ مولا کوئی ہو جی عمل نہ سو جو میڈا رزق ہے امام فرمائے اس دو عمل ہی کوئی نہیں درود پڑھے کر خمس نکتا کر بابا جی کچھ نہیں درود پڑھ دا رہے ہیں کچھ نہیں تو بعد اس رک کی تا جنگلہ لے پاس ہے کہیں شائنہ لوندہ پیر اڑے آتے اوہ ڈھائی پیر اچھا جائیں شائنہ لوندہ دھائے ہو پہلے تلوی دے بھی کیڑی شائع آئی یہ ہے نا تاہی تا کریم فرمائے دے اوندھی آنکھا نہیں تیرین آتے ہن تلوی کے ٹوریا کرتے دے تو علاوہ میری چھوٹی مخلوقی ہے پاپا جی اس لٹھا تو اوہ ہوئے اٹ ہائی کو اس تر تھی بھئی ادھی زمین دے اندر ادھی زمین تو اتھائی میں ویکھنے جو کتنے بندے میں سفر کر رہے ہیں اوہ سے اٹ پٹی تلوی کیا ہوئے دیکھ اوہ دھگن کھولا تو اوہ ہوئے سونے دی بھری ہوئی درودہ لے دی گھلے ستہ اتھائی میں آخری ہے بیکھنا کتنے بندے میں سفر کر رہے ہیں اٹ پٹی تلوی کیا تھی اوہ دھگن کھولا اوہ ہوئے سونے دی بھری ہوئی ڈھگن بند کر کے دو قدم پچھے تھے ہٹ کیا دے میری نہیں آئے آئے جیدے پہنچ گئے انہوں بندے میں میرا سلام ہے سارے بولو علی بولو اے میری ایمان بچاونا بڑھا ہوکے بابا جی گھارہ لے پاس ہے بیوی آکے حال دے ہو داکے حال عجیب ہے آندھا پہ ہم میرا پہے رڑے ہیں ڈھٹھاں تلووے کھے اٹ اٹ ہٹائی تلووے کھے دیکھتے آئی سونے دی بھری ہوئی بیوی آکے خیر آوی تے آندھی کیوں نہیں اُسا کہ جیدہ میری ہے نا جگہ ہے جیدہ علیہ علیہ ویٹھے ہو اُسا کہ خیر ہے ہی پیر تیرہ آڑیا ڈھٹھا توں اُسا کہ میری نہیں آئے اُسا کہ یہ تو کیوں ہی نہیں گلوہ کرے نا دیکھ بے کھیتیں تے تو آدھاں میری نہیں اُسا کہ میں وعدے نال پہ آتے دعوے نال پہ آنا میری نہیں میں اُنو دہ توڑا سلام کرنا جائے بندے سارا لایا دے بیٹھے تے کیمرہ فیرے اسو بندے دے متھے تے فاکس کرے جن دے دلے چلی ہوئے تے بندہ سارا لاوے ہو نہیں شکدہ بیوی آ دیئے تو اتنا پکا کیوں میں تے نو تسلی کی میں عقید بلاند کرائے جو تیری نہیں بیوی دے دے عقید ہے تے نو کیڑا پتا میں ہوں دی زبانی چو لب سنن جیڑا ہوں دے ارادے تو بغیر زبان کو حرکت نہیں دے دا مدینہ محمد آئی مسجد نبوی آئی ممبر تے بہنالا حسین دے نانائی تے بات شاواز و نصیت فرمارین کہ شاہدے منہ نالے دا رزق آرش دواندہ زمین آلا میں کیوں چاہوہا اے حضری رضان علمہ سومن جہندن اچھے اچھے حیدری بسم اللہ علیہ علیہ جی ورمات ونجی بسم اللہ جی سارے سارے ہاتھ اچھے حیدری بسم اللہ تو ہری زندگی ہوئے ما شبیر دی تو انہوں کہیں دا موت آج نہ بنا ہوئے اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری بسم اللہ کرنے اللہ امہ سلح اللہ محمد نوال بسم اللہ جی میرا آقا پہ فرمید اللہ تو بعد کوئی بلان دے اے او مصطفی مصطفی تو بعد کوئی بلان دے تا او نجف نشہ نشاہ توجہ ہوئے او ساکے میرا آقا پہ فرمیدہ ساڑے منہ نالے دا رزق عرش تواندہ او ساکے زمینہ لمای کیچے ہوا میں آنا دعا مانگی کر شالہ گوانڈ چنگ ہوئے نال ہوئے یہودی ہیں دا گھر تے او دے نوکرانی گلہ سنی ہاں تے او واپس سردارہ کیا خیر ہی او ساکے ہی دے کوئی سوننے در ہو لائے بیوی آ دی اللہ تے واہ دے میرا نہیں جگہ ہے علیہ علیہ ویڑی او ساکے تے ہی کے لیے پاس او ساکے ہی دے ہی جنگل اللہ پاس بیوی دے دیکھ او ساکے نوکرانی تُو چپ کر او گھروں نکل پیا اس سے مقام تے پہنچی اس اٹ پٹی تلوے کھا دیکھ ڈکن کھولا سونا چاندی نائی ساپتے بچھو میں آدھا جتنا بھاج لائے رزق کو وہ جڑا لکھے ہے بولو ایک لفظہ کھا بندے دا عقیدہ پکا ہوئے نا تے رزق دی افاظت اینج ہوندی وہ ساپ ہوئے کھے فوراں نکر ماند کر کے پچھن تے آٹھ گیا دے مسلمان آئی نا میرے لئے دوکھا کیتا یہ دیکھ اچھت مرے سی ساپلڈ سن تے یہ گیا بھئی دیکھ اچھت مرے سی انہوں ساپلڈ سن تے یہ تا وہ اندرہ سی آدھا اس کی تا میرے نال میں کرے دا ہی دے نال توجہ بھائی عقیدہ بلند کرے وہ سا کہ یوں نہیں لہن دے دیکھ چاہ کے رکھ دا میں سارتے مغرد بعد نہ میں پچھلے پاسو کھاڑ کے میں دیکھ سٹے نہ اندے گھار مئی میں نہ بچ کے ایک ہی میں ویندہ ہے توجہ بھائی عقیدہ بلند کرے میں پہلے آکھیں بندے نہیں اے عام محفل نہیں محفل جنت بولنا عبادت بھائی وجنا عبادت سانس لینا عبادت آدھے مغرب تو بات یہ دیکھ چاہ کے رکھی میں سارتے ٹرد آیا آئے جنتے بیٹھے ہیں سابتے بچھو دی آواز سنو دا آیا دا مغرب و شاہ تو بات پچھلے پاسو کھاڑ کے میں دیکھ سٹین دے گھار انہوں دے گئیے انہوں سونے دا چھنکار آیا آئے 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 یا ذریعہ رضانہ انہوں سونے دا چھنکار آیا انہوں شہر اٹھے بی بی دا آتناب کیا دے نام ہے جو بنے دی حسین دینا نے بھی دیا یہ نہیں آیا آیا حق سارے بولو حق 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 سوننا سارے ہائے ذریعہ بسم اللہ کرو عدن نام ہے جو میں نے دی حسین دینا نے بھیجیا یا نہیں اے میڈا رزق آئے کیا کیس اے میڈا زندگی اچکنائیں علی انوالی اللہ نہ چھوڑے ازاداری نہ چھوڑے ماتمداری نہ چھوڑے نماز نہ چھوڑے سادان دیزت کریں وعدہ وفاؤں گیا توانی زیارتان دا شرف حاصل بابا جی اور اندہ حکم آئی میں آنا جنت اللہ درود پڑ دئی مسلمان بہن روائے میں کیا اکھے جنت اللہ بولو مسلمان بہن روائے ہر بندہ نہیں روندہ بولو ہر بندہ آندہ ہی نہیں روندہ جندہ کئی نقشان ہوئے میاں بانی مجلس آج ماما دیا تیری مائمان بندے اتھے آندے نہیں اتھے جتھے ستھ حرد وارث نہ ہوئے آج بھی بار خون پہ روندے رات رات رو کہیں نقشان ایم روندے یار را ساڑی چوم روندی کہیں نہیں ڈٹھا کی میں اجڑے بہین برا بولو کہیں ڈٹھا کی میں بجدے گھوڑے طلط سون کے ودے رونے چودہ سو سال بہم شیعہ بیٹے بہم سونے چودہ سو سال گزر گئے کلے نئی سائندی مجلس کتھے دینیاں بندہ اتھائیں لائے ویندے جیتھو نب دی نہ ہوئے نہیں اگر نہ رونو یا گھر نہ چھوڑے گھر چھوڑے روندی خاطر بات اتنی ہائے کریں جو نال مومن گوا بن ونجی لائے قرآن مینوں کا ایک ایسی بھین وکھا جن دے سامنے گتار بھراما دی کٹی پی ہوئے تے او قاتل کو کھاڑ کے پوچھے تم آکھے میں رو آئے الحمدللہ مطہ کہیں دے پانسنا رت بیٹھا روندہ ہوئے یقینا وارث مجل قبول ہوندی تا پھوڑی بچھ دیں مالک میرے بھائی دے جتنے مرہوم مالک درجان بلند فرماوے میں صد کے تھی بنجا میں ریدہ پہ کیڑی کیڑی سترہ پڑھا کیڑی کیڑی چھوڑھا اللہ اششال تنو کربلا وی کھاوے میں اکھی نال جاوے کھایا جتے بین کھڑی رہی ہو جا اچھی جتے بھرا پٹھ ہیں بولو ہو جا چکھی اللہ شام لائے بنجی شام جیوے فتح لگ دے کیڑاو کھا بھرا بچے دی رہی جے اٹ اٹ تے حسین زند باد لکھا ہے بھرا دا پرچم لہران کے وط نجف دے کیا دی خیبر فتح کرنا آسان تیری دی دا بغیر اتنا لبول نا دی آج غازی ہو اے آ الحمد اللہ آئے کر رونا رت رونا لہ امام دی سنت شل آپ نے آئے نہ کرے میں تو دے کل پچھ دا پھرا دی لاش پی سامنے کبرستان جناز پی بندے آ دین بھیڑ پی آ دی جنہ بھیڑ آوے بندے رہا چھوڑ دین ہن مید مالک آ گئی جی میں دل لاکھ وین کرے کٹھے نویل اینج گزری جی میں لگ دی کو جنہ ایس دام علی رات ای او رات ماد گون تل ایک مسائب سنے لگیو دامی علی رات ای او رات ساری رات علی دی دی آ دی رہی نا دم پی بی دی دم منجنے میں لٹی منجنے توانڈے کل پچھ دا اس رات نو ہر ما کل پتری مجود آئی بولو ہر بین کل بھیر آئی منت کرے سارت چھوٹا مظلوم حسین دا حت بد دی کھڑا دامی علی رات جی دا قریبی رشتے دار تی ملن دی کوشش کرے نا اون کو ملن نہیں انہی کا گل آنکھیں تیک ملن ضرور آ پر بی بی زین ودہ نقصان ودہ ہو آئی اے او رات نا بھرا ست نا بھیل مرحبا دے خیمے اصحاب کل آدھر غازی چراغ بجھا میں بیت واپس لینا جنہ ٹھوٹنا بے شک ٹھوٹو منجھا اللہ گوا انا ایک ملاؤن جمال بھی ہا جدہ امام ہت پکڑ کے سید آدھے میں سو جان میں غشہ ہے جیڑی شہ چنگی لگ دی ملہا دی کل میری لاش لٹ نا میری مرحبا مرحبا اوے بچ جیڑے قبر حسین تکھڑا غلط آخ مجرم اوے بچ جیڑے مخلص آئے لوگ ٹرد دے رہے دی چپ کر کے وے دی رہی یہ ہر خیمے دا چکر لائے اہلی اکبر دے بابے جتھائے دی کمائے جوڑی پتران دی سامنے بہائی میں تھی تی آدھی بیٹھی میں ماؤدہ بن سجدہ مہینو پاک لگ سی جی سا اکبر تو پہلے لدھے ہو ہو شیعہ تی ہائے نا نکلے بابا جی ہونے شگ دا آدھ ماما ملسن پتران اس نئی ملنا دی باک جی نو ملا وچ مل آش وجی نا بخش خیر اس مرحبا الحمدللہ ہاتھ کھول دی بابا بابا جی جنہ محرم دی رات دھلی نا میں کیا کھے جنہ محرم دی رات آخر ڈھل پئی جنہ محرم دی رات دھلی نا تی غور منظر بٹھا کہیں پاسو کوئی تلواری بیٹھا دی اس کریں دے کہیں پاس سنے زی یہ منظر بے اللہ دا ٹی میچ نکل گئے انج ہائے کریں جنازہ پہ اٹھ دو اللہ دا ٹی میچ نکل گئے تے اور انج دو میں سارت رکھ انتی آدھ کیا 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 دو ہی نواغ پکڑے آ ناج دو غری مرحبا مرحبا آدھ مسئیبت بجلت ویڈیج تُو کوئی منجان دے قابل ہے کیڑ ہی گال لائی جائے ہورنو علیہ سلام بنا ہے او کیڑ ہی بات ہے میں کہہ جائے ہورنو علیہ بولو سلام بنا ہے پاپا جی اراب دی غصے اگر کہنا دشمنی ہونے بندہ دیں میرے اتنی طاقت ہے میں تیرے نہ لڑ سکتا ہی میں نا اگو جوابا بندہ یہ جمل آدھ میرے چیتنی طاقت میں تیرے نہ لڑ سکتا اراب دی غصے دی بات کہنا غصے وہاں دن شل مات غم چرو خور پائے گھوڑ دی واگ چھت جو بے زندگی ہوئی میرے امام حسین علیہ غصے چاہ کے فرمائے چھوڑ دی واگ مات غم چرو نگاہ جھک گئی نہ دے میں تی تیری مات صلوات ہی پڑھ سکتا ایہا بات ہے یہ حرن والا سلام بڑھا ہے مظلوم فرمائے چھوڑ دے واگ مات غم چرو ایہا بات ہے کتاب اللہ لکھ ہے جعفر زمان بجدہ ہیم منن اللہ وط واگ کیوں پکڑی اس جدہ ہیم منن اللہ نواغ ہورن سو فیصد یقین جنگ نو سی سلح ہوئے سی مینو انا ملو سنت علی د پتری آئے میں تاں 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 دا دی رات دلین تاں منظر رہے دا ٹی بیچ نکل گئے تی کیا کی تو ہی کیوں ہند ہوئی نواغ پکڑے ہا نا آج ایدہ غریب ہوئے ہا اپنے آپ روندے کھڑے تاں کھڑے توں کوئی در تے ونجان دے کابل کیڑے مونا لون دے درواز تے آج میں سترہ پڑھ مسلح سے روز میں پھر خیرا ہوتے مسائف دی ہائے کر کر روان لے لوگوں ادھ کھڑے کیڑے مونا لون دے درواز تے وطن آپ نے آپ روان نہیں تو جی دے گنگار ہو ونجان سکھی کوئی نہیں ونجان سترہ جائے واسطہ میں اتنی محنت کر آیا اتنی ہائے کر اور پہلی گل پچھ کل جنگ ہو سی کمی نہ دے بلکل ہو سی اور ہاتھ پڑ نے جنگ مقصد نہیں جنگ مقصد نہیں دے دار تے لگے دے دار انو خالی نہیں ٹھو رہند کمین آدھ جنگ ہو سی اور آت مان کے دے میں ہتھ پہ بن دے جنگ مقصد نہیں بڑا امیر بندوں سے جنگ آئے نہ نکل سے چوتھی واری لانتی آکھ جنگ ہو سی اور دے گل سنو توانو سنو فوج تے مان توانو لکھ فوج تُنہ دیکھ عباس کافی سار جاو ستر اگری کی میں بھی عام سپائی نہیں میں بھی فوج تے چر نائی لہ میں توانو منت قدائی نہ کرا جی اس غریب دیا بین نال لہ ہو میں نو خطرہ تُس حملہ کرنا کدائی بیراوے سنو کدائی بھر مرحبا اللہ باروے دی شائی وی کھاوے شلہ کرب اللہ کہ میں نوکر ہزار واری آتا میں حرمات مین دی نوکر آدھ میں توانو منت قدائی نہ کرا جی اس مظلوم دیا دیا نال نہ ہو پاک مرشز دیا توانو میری نوکر قبول کرن آدھ میں توانی منت قدائی نہ کرا جی ہوند بیڑا نال نہ ہوئے نا منو خطر ہے تو ساملہ کرے سو کدائی بیراوے سے ٹوڑھ آئے اگلی ستر آؤ کی ٹوڑھ آدھ میں اپنے خیم منظر رکھا اندھی چار سال دی تھی اور دی مانو کوئی سامان اممہ اے چادر میں پھوپی زینب دی اے برکا میں پھوپی کبزوم دی داڑی لڑ دی آج دی کسام اے دور میں حسین دی دی چٹین داڑی در آئے کر 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 ماد دی پاس سکتے سامان کی سلام ادھ اممہ فکر نہ کر بابا جانے اج میں جانا ماد ہی دو دیکھے دی پیو دے سامنے بھولے سے انہوں گھر دے قدمائیں دھائے پیو دو کنڈ کیتیس کالیاں کہناتاں دو دیکھ کے دی یہ مل گیا پہنچے سا ضرور یہ مل گیا اور آدھے کہندے نا لے لیندی پہیاں میں آدھے بابا پہلے میں نو مطمن کر آکشے تا کجنا اور آدھے میں نو مدینہ علی محمدی کا سمرو سننے ہی پوندے آدھے یہ سچ رسا مدینہ علی محمد کو جاندے انہوں بچے انہوں روندہ وے کو شاہلا آپ نے نکھت کر رہی شاہلا ماں پیونوں نصیبوں ہیں بابا مدینہ علی محمد کو جاندے بچنا میں کلمہ ہی ہوں ہی دا پڑھنا آدھے ہیں بابا کلمہ پڑھ کے پر لٹھیں دے ہوں تھوڑے بندے رہے گئے سارے شامل ہو تمہیں شروع کرے سا ہو رہا دے میں نو قرآن دی قسم بابا قرآن کو جاندہ ہو یا تفسیران جنگلہ چنر ہو دے بابا میں نو مرضی دا زامن دے ہو رہا دے دے سا پیود دے کیا دی سامنے جیڑا علم پکڑی کھلائی نا سطر اگلی ہو کیے مادی گوت لائے کے ہونتے مسائب سننگے دی ہائے نا نکلے ارمان لکسی میں نو علمالہ عباس زامن دے ہو رہا دے میرا دشمانے آدھی ہے میرا چاچے میرے نالے جو پیار کی دا دی وے شریح دیا نال آدھے پیو کوئی گل کریں میرے نال ساڈ مارے میرا نا عباس ہے الحمدللہ جنازے نو بندے انجر ہو دینا اللہ وین کبول کریں میں نو آدھے میں علی دیا 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 مانا ہو رہا دے چھال مالہ زامن سنا کانی بابا کل اعلان نہیں تھی ہر افسر دی بیوی بیٹی ونجھے دری آتے میں ماں نو آکھے آمد نال بابا ماں میں نو ہکا گل کی تھی میرے جگر نو کھا گئی میں نو ماں آکھے تو ونج میں نو آلیہ دے وینے ونجھے لے دے یار کیا روانیہ تے میرے بھائیان دے شال دی محنت بابا میں دائی نو نال لاؤں کے ٹڑیان پانی نو ہتھ نہیں لایا زندگی میں ماتمی ازادہ رہے کر کے روانا لے بابا جی شعر لکھا ہے یہ جڑا دریا ہے دریا یہ موڈ کٹ کے کیوں ماند ہے صدہ کیوں نہیں موڈ ان لکھا ہے بل خاک جو بیتا ہے تکراتا ہے ساحل سے موڈ کٹ کے کیوں ماند ہے بل خاک جو بیتا ہے تکراتا ہے ساحل سے شرمندہ ہے شبیر سے دریاں کا پڑی مرحبا مرحبا اللہ وین قبول کری جوان بڑا اوکھا رون دن روپن و چالی چالی سال رت رون دن بابا میں دائی نو نالاک ٹڑیان پانی نو ہتھ نہیں لایا ایو کو جا دی رہیا تومی واندہ پہ ساکی ایک اوسر دین دین تسین بابا میں را بھولکی نغریبند خیمکل گزریان میں ڈٹھا ہے چون سال لندی سید زادی میری دائی کو پچھے کون ہے میں دائی دے سامنے ہتھ بتے نہ دے سامنے ساڑھ دے دشمن دائی اکھے کہیں دے دشمن کتنی ہائے کرے سے دائی نسے جو اور دی دی یہ بابا جدہ تیڑا نہ آئے ملوم ہو دائی کائنات رہا دی کہی آدھی آئی چاچے دی دی واللہ کہی آدھی آئی مام دی دی واللہ کہی آدھی آئی بھرا دی دی واللہ آدھی بابا مر والیا اور جدہ خیم گئیا اور نٹھا ایک بی بی ہے جائے اٹھان دی کوشش کی دی یہ اٹھ نہیں زگی ماں ہی اندھرے کیا دی میں نوٹھا اوہ میرے بھرا دی دی آگئی اللہ اے کبول کریں اور آدھے بچھنا وی کون ہے بابا میں نو آکی آنے سائن بادشاہ دی وڈی بیڑے اور دونجے پاسے مو کی تیاد ہے نہ تو آنے آنا نوکرہ نو بھرا سدے آجے دی غریب ہو گئی ہے نوکرہ نو بھرا مرحبا شرمو کرے جدہ نقصان نہیں ہویا بشمیلہ کرانا تو آنے آنا نوکرہ نو بھرا سدے آئے آجا سترہ دو میں اور پڑھ لیئے اوکھے ویلتے آگیاں میں نے سامنے کرسے ناکیا دی بھرا دی دی آہ کرسی تے بھر میں آگیا بی بی کی میں آسک دے میں نوکر دی دی کرسی دے آئے تو علی شہین شاہ دی دی مٹی تے میں نو آگیاں گر جڑ دی دی تو افسر دی 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 دو پرسی دے بھر میں غریب دی بھیڑا میں مٹی تے بھر تو دریا وان دے مالک دی دی مٹرہ دے ہاڑے مرحبا الحمدللہ تکر بھلا دا منظر بان گئے بشم اللہ تو دریا وان دے مالک دی دی مٹرہ دے ہاڑے ہاڑے اس دوڑی ستر مسائب تھی بھائی موزن میری پوری ذاکریتز کوئی نہیں روز سننی پہن دے مہ دی جولی تو لائے کے ہونتا ہی مسائب سننے لگائے اوٹ خیرے آلے ہن دی ہائے ننکلی ارماؤ لگشی رو کیا کیا سکر سی تنیوے باندی میں نتلا میں دی جولی اچبا بابا جدہ جولی دانا آیا ہے وہ بی بی بہر لیے میں آکھیں ایزا تالی سائدد کیوں پہ رو دے میں دو آکھیں اسی قوام جھولی نہ سمجھے ہی جولی اچبا محمد قدانا ہی بہائے میرے اکبر دی جولی ہے او میرا نانے دیا شکلالا میری جولی ہے مرحبا جی بسم اللہ بسم اللہ ہی جولی اچبا محمد قدانا ہی بہائے آئے میرے اکبر دی جولی ہے بابا میں جولی اچبہ گئی ہیں میں آکھیں بی بی تیرے بھراؤ دنا کیا ہے میں نو آکھیں اس میں بھراؤ دنا ہے غریب حسین میں آکھیں بی بی جے تیرے بھراؤ دنا حسین وہ تنہی بچدہ مات میدے ہاتھو ایک نرہن بطول دے پتران دی امان ساری حسینے دے ہوئے میں نو آکھیں اس وجہ کیا ہے میں آکھیں میرا بابا تیرے بھراؤ دے ماران دی امن تمنی ادھے مرے گل جبائی پاؤ کیا ہے جدہ خیمے بنجے شاملے بابا خیمے آئی انہیں گل جبائی پاؤ کے آکھیں مدینِ علی بھیل سنا مرے دی آ دی آئی ہار کوئی مارے ایک دو نمار تو ساڑی دعا مرحبا بسم اللہ نوکرہ ہاتھ کیوں بندو میری نوکری ہے ہار کوئی مارے ایک دو نمار تو ساڑی دعا اچھا اجازت لے وطوین سڑاوا درجات بلاندر میرے چاچا جازا کر ملک مقتال سن خوکھار اوپڑ دیو دینوال کیویا آ دی بابا سارچا کے دساوا ایک میں دے سننی بی بی ہائی رو رو کے میں کو رو آیا اے سمیں کو وکھرے خائمے گے نگلی ایک پینگا آن ہائے ترے مذہبت ماتم جائے بابا جدا خائمے گئیاں ڈیتھے چوب دینال چھوٹا جیا پینگا وہ اسگر دا ڈیتھے وقت میں دے دیکھ کے اچھرو کے ویلکار کیا دیائی توڑیا نظرہ ویچے اسا باغی سائی کےڑا جرمائی بائے دے آسگار میں مار گئی آجدہ بیاسے ویر دے موتوں کپڑا آئے الحمدلہ ہاتھ نہیں بلنے اچھا نو کرا میں مار گئی آجدہ بیاسے آئے اچھا بسم اللہ نو کرا ویلکار تھوڑے بندر آگے سالے شامل سلام کرا کپڑے ہٹن دے رہی ڈیتھائے سغیر دے لب کھل دے آئے وات باندھنا انہوں نے مٹھی گھٹی دیا میں دیا اچھا گرد دی چھائے وات میں دو دیکھ اچھا نو کھ ویلکار کیا دیا یا مالک حیدر آوانی چاچے دی دی مغبان میں کو وادی ای مار ہائے ہاتھ جاؤ جڑے ماتمی بیچھو جڑے ماتمی ڈیتھ سو سال سات ماتم دا پرسا لائے قرآن ہور مارنا کوئی نا امتیانا تمہا چولار بڑا امیر بندوں سی جن دی نکل سی تمہا چولار میرے دشمند گھر کیوں گئیا ہوئے آدھی بابا تو ظلم گار میں وار سرے دیا پہلے بیٹھیا وطلیا ٹھے کے اٹھئے سارے چرے درواؤ کیا دیا چاچا غازی دی جن کا بد جلے دی تیرے مذہ بیچ مات مجھے زی وین نا مو گازی گھوڑا دوڑا گازی دا چیرہ سرخے جد ہور دین پہ گازی گھوڑے دی واب چھوڑی تی تی وائل کار کیا دی بیوار سن ایم آگیا تی دی دی نہیں دی گازی اگ بیوار گاز جت ہاتھ پائے رئی رونی بیڑ نمازی جی بسم اللہ آگیا وائل گاز جت ہاتھ پائے رئی رونی بیڑ نمازی میں کار بال کار سور آئے اچھا جی ہٹائے نواز انگی دن نہیں پتا انہوں علم اللہ آباس بھوڑے تل تھائے دی سار 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 تمہ دا پر سار لائے قرآن انہوں ہر بہر آئے آدھ مولا میں مار نا آم تد دا امت آل گاز آدھ تین جنک دیتی آلیا تم سلح چھوٹ گی آدھ گاز بھاج پہ چھوڑا و لالا کوئی نہیں کد مات ڈھٹھائے تے ہاتھ دیدیا میں مجرم تو تھائیا میں واغ گوڑے مجرم مجرم گوڑے مجرم